موسیقی اس کابینہ نے جو انٹینئر منسٹری ہے اس کی سفارشات بیس لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائے وہ فوری طور پر اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی نظر سانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست کی جائے پلاول بھٹو اور مراد علی شاہ سمیت بیس افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی سفارش مسترد وفاقی کابینہ نے معاملے پر جائزہ کمیٹی بنا دی حکومت کو سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار عدالت حکم پر نظر سانی اپیل کا اندیا دے دیا مراد علی شاہ آسید زرداری فلیاد تالپور اور دیگر پر سنگین الزامات کراچی کا پیسہ اومنی کے ذریعے لندن اور پیرس چلا جاتا ہے وزیر تلاح کی تنقید شاہدہ کا نباسی گیس سیکٹر کے آئنسٹائن قرار پیسے وہاں پہ جاتے ہیں وایا مراد علی شاہ صاحب کے اومنی اور اومنی کے وایا دبائی اور دبائی کے وایا لندن اور لندن کے وایا پیرس اور پتہ نہیں کہا کہا چلا جاتے ہیں شاہد کا کہا نباسی جو خود کو گیس کا آئنسٹائن ہی سمجھتے ہیں سرداری کی نا اہلی پی ٹی آئی سپریم کورٹ جائے گی خورم شیر زمان نے الیکشن کمیشن میں سابق صدر کے خلاف ریفرنس کے لیے دائر درخواست واپس لے لی صرف الزام نہیں لگا رہے ثبوت بھی موجود ہیں دنیا نیوز کے پروگرام میں گفتگو تحریک انصاف کے ساتھ لین دین نہیں ہوتی صرف یوٹر نہیں ہوتے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی سیاست سے بار بار اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یوٹرن ان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے نا اہلی ریفرنس واپس لینا یوٹرن کی نئی مثال تحریک انصاف کے 26 اکاؤنٹس صرف آٹ ڈکلیئر سٹیٹ بانک کے ریپورٹ کے بعد جی آئی ٹی بنای جائے متضا وحاب کا مطالبہ آپ کا قانونی نکتہ یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹس نہیں ہونے چاہیے بات بلکل درست ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر کاروائی ہو تو سب کے خلاف ہو اگر جی آئی ٹی کانسٹیٹوٹ ہو تو سب کے خلاف کانسٹیٹوٹ ہو خدا کی شان ہے یہ کہ جو الزام لگا رہے تھے ان پر انہی لوگ کے اپنی سیاسی جماعت کے جالی اکاؤنٹس آگئے ہیں یہ جو جی آئی ٹی بنی تھی آصف علی زرداری اور پیپرز پارٹی کے خلاف اس جی آئی ٹی کی باقاعدہ جو ہے وہ بنی گالا میں میٹنگز ہوتی نہیں اور ان میٹنگز میں باقاعدہ جو ریپورٹ تیار کی گئے اس کی ایک وزراء کی کمیٹی تھی اس کمیٹی کو باقاعدہ بریفنگ دی جاتی تھی پیپرز پارٹی کے خلاف بنائی گئی جی آئی ٹی کے اجراس بنی گالا میں ہونے کا دعویہ میٹنگ میں غلطی سے بلاول کی ویڈیو چل گئی سب نے کہکہا لگایا فواد چہدری کی آواز سب سے بلند تھی رانہ سناولا نے پنڈورا باکس کھول دیا اگر قائد حضب اختلاف نیب کی پروسیڈنگز کو فیس کر سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی استحقاق پرائی منسٹر آف پاکستان کو نہیں ہے کہ وہ نیب کی کاروائی کا سامنا نہ کرے ہیڈ لائن تھی کہ نیب نے وزیر آزم صاحب کی توہین کر دی ہے مطلب بہت سادہ لوگ ہیں جنہوں نے کی لفظ توہین استعمال کیا ہے وزیر آزم کو کوئی استحقاق نہیں اوپوزیشن لیڈر نیب میں پیش ہو سکتے ہیں تو قائد ایوان کیوں نہیں ہمارے لیے سب برابر منشاہ بم نہ کہا جائے کام کام اور صرف کام کے قانون پر یقین رکھتے ہیں کسی این اروں کا حصہ نہیں بنیں گے شیئر میں نے آپ کالا ہوت میں خطاب باتیں کرنے والے بتائیں اب کہاں ہے این اروں نواز شریف کا سوال ملک کی معاشی صورتحال پر اظہار تشویش مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی جیل میں ملاقات خاجہ عاصف کی سیاسی حالات پر بریفنگ جیالے رہنما مخدوم احمد محمود کی بی کوٹ لکپت آمد الازیزیا سٹیل ریفرنس میں نواز شریف کی سزا موت تل ہوگی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکھنی بینچ اکیس جنوری کو سامات کرے گا الازیزیا اور سلاکشی پریفرنسز فیصلوں کے خلاف نیب اپیلوں پر اعتراض ختم ڈائری نمبر لگا دیا گیا لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل کی سامات شہباز شریف کی چوبیس جنوری کو تلوی نیب نے لیٹر لکھا نہیں اور آہا چیما کا ایکاؤنٹ منجمت کر دیا گیا بینک بھی لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں جج کریم آرکس اسلام آباد کے منسٹر انکلیف میں شہباز شریف کا دوبارہ تی بی موینہ عدیات تبدیل فیزیو تھرپی جاری رکھنے کی ہدایت مکمل آرام کا مشورہ پشاور ہائی کوٹ کا کیپٹن ریٹر سفدر کو گرفتار نہ کرنے کا حکم گرفتاری سے دس تن پہلے بورن جاری کرنا ہوں گے عدالت کی ہدایت پاک فوج کی ائر ڈیفنس سلاحیتوں میں نیا اضافہ کراچی کے قریب فارنگ ریچ میں ال وائے ویپن سسٹم ایٹی کا پہلی بار استعمال آرمی چیف اور پاک فضائیہ کے سربراہ نے بھی مظاہرہ دیکھا نئے نظام سے فضائی سرحدوں کا تحافظ بہتر ہوگا سپاہ سالار کی افسران اور جوانوں سے ملاقات پرائیوٹ سکولز کے لیے مضبوط ریگولیٹر درکار عمل درامت بنچ بنا دیں گے میڈی سکولز نے سرکاری اداروں کو فیل کر دیا پڑا لکھا پنجاب صرف نعرہ تھا پانچ ہزار سے زائد فیص پر بیس فیصد کمی ہوگی چیف جسٹس کریم آکس کیس کی سمات غیر موئینا مدت تک ملتوی اسکر خان کیس بند نہیں ہونا چاہیے خاندان مقدمے کا منطقی انجام چاہتا ہے ٹرائل کے بعد نتیجہ عوام کے سامنے رکھا جائے اہل خانہ نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کر آ دیا راو انوار کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست مسترد پاسپورٹ ضبط ہونا چاہیے ملجم کمایا ہوا پیسہ باہر منتقل کرنا چاہتا ہوگا چیف جسٹس کریم آکس بیانیا پیش کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے مہنگائی کا اس دسمبر کے مہینے کی جو انفلیشن ہے وہ چھ اشاریہ دو ہے تو صرف پوائنٹ فور فیصد انکریز آئی دو ہزار اٹھارہ کی جو ٹوٹل انفلیشن ہے وہ سکس پوائنٹ ون سیون ہے مہنگائش سے متعلق اپوزیشن کا واویلہ بے بنیاد منافع خوری کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں وزیر منصوبہ بندی اور ترقی خسرو بختیار کی پریس کانسنس ملک میں ادم اعتماد کی فضا ہے تحریک انصاف حکومت نے روزانہ پندرہ عرب روپے قرض لیا بعض ادارے صرف انتقام کے لیے بنائے گئے کرپشن میں اٹھے لوگ دوسروں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں مولانا فضل رحمان کی پشاور میں گفتگو آزم سواتی کابینہ کا حصہ نہیں رہے وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی کا استیفہ منظور اطلاع شہر دسمبر سے ہوگا نوٹیفکیشن جاری جو سندھ حکومت کچھ لوگوں کو کھٹکتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سندھ حکومت نے چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو سندھ کے ساتھ چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو بہت افیکٹیو لی اپنا کیس پیش کیا ہے گیس معاملے پر مشترکہ مفادات کانسل کا اجراس بلایا جائے وزیر علیہ سندھ کا وفاق کو خط لکھنے کا اعلان امید ہے مرکزی حکومت صوبے کو اس کا حق دے گی اسیملی میں گفتگی کراچی کی طلبہ تنظیموں کے منشاعت فروشی میں ملاویس ہونے کا انکشاف کالجز اور یونیورسٹیز میں زہر کی فروغ آئی جی سندھ کا پولس کو کریک ڈاؤن کا ہوگی سی این جی کا سلینڈر جو آپ وینز میں رکھتے ہو یہ بچوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے جو سٹرائک انہوں نے اتنے شورٹ نوٹس پر سڈن کی ہے تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہے نا سٹرائک کا کوئی جواز نہیں بنتا آپ فٹنیس رکھیں گاڑیوں کی اور کریک ڈاؤن ہونا چاہیے ان پر شہر قائد میں سکول وینڈ ڈرائیورز کی ہرٹال والدین اور بچے رول گئے تعلیمی اداروں میں حاضری کم اسوسییشن نے پیٹل سستہ کرنے یا گیس سلینڈر پر گاڑیاں چلانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا لکی سٹار پر احتجار کراچی کے کورنگی چھے نمبر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن عملہ آدھی آدھی دکانیں توڑ کر چلا گیا افغان بچہ سریعہ نکالتے ہوئے ملباز سر پر گرنے سے جاں باہر ملک کے بیستر علاقوں میں سردی کے ڈیرے کئی مقامات پر پارا نکتہ انجماعت سے بھی نیچے مری گلیات ناران چگران اور شگر میں برف باری لاہور گزنوالہ فیصلہ باد ملتان کوئٹہ پشاور اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان سر پہ ہاتھ کیوں پھیرا دیتیو پاک پتن اسی سالہ بزرگ پر برہم کھلی کا چہری میں گرفتار کرا دیا خاتون افسر کے روئے کے خلاف چہریوں کا احتجاج تائر جلا کر ٹرافک بلوک کر دی مردان کی لاکھیں تختبائی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ میٹرک کی طالبہ جانبہر لائبہ ٹویشن کے لیے جا رہی تھی کہ گولی کا نشانہ بن گئی لاش اسپتال منتقل سپین کے علاقے کی رہائشی امارت میں آتی زدگی دو پاکستانی جانبہات زاہداللہ اور عبدالرزاق کے نام سے شنا پاکستانی سفارت خانے میں تصدیق کر دی ہاں ہم نے پاکستانی حدود میں کوارڈ کوپٹر بھیجا ایلو سی پر سیز وائر کی خلاف ورزی بھی کی موں کی کھانے کے باوجود بھارتی آرمی چیف کی ڈھٹائی پریس کانفرنس کے دوران پاک فوج کے ہاتھوں پٹائی کا اطلاف مقبوضہ وادی میں سرعام خون کی ہولی کشنیری نوجوان مودی سرکار سے بیزار سیول سرونٹ اثر سمیت 35 سرپنچوں نے استیفادی دیا بھارت کا جنگی جنون عالمی امن کے لیے خطرہ ہے یمن میں ملٹری پریڈ کے دوران ہوسی باغیوں کا فضائی حملہ چھائے افراد ہلاک زخمیوں میں آرمی چیف بھی شامل سردی وہ بھی کڑھاکے کی جرمنی میں تھنچ سے زندگی منجمے پروازوں اور ٹینوں کا شیڈیول درہم برہم ریاست دواریا میں ایمیچنسی لگ گئی برفتانے کے لیے فوج تلق ایسٹر فوٹبولرز کاکا اور فیگو پاکستان میں کراچی میں تقریب کے دوران سٹارکوئی کرکٹ بول اور بیٹ کے ساتھ انٹری فیگو پاکستان آ کر خوش فینس کے ساتھ سیلفیز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز میں ہوں جیویریا زید ڈیرلائنز آپ نے جانی بولیٹن کے آغاز میں بات کریں گے جالی اکاؤنٹس کیس کی وفاقی کابینہ نے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ سمیت بیس افراد کے نام ایزیل سے نکالنے کی سفارش مسترد کر دی بیڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر تلات فواد چوہدری نے بتایا کہ اس معاملے پر جائزے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ عدالتی حکم پر نظر سانی کی اپیل دائر کی جائے بہتر لوگوں کے نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکمینڈیشن کے اوپر کابینہ نے ایزیٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے تھے آج کابینہ نے جو انٹینر منسٹری ہے اس کی سفارشات کہ بیس لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائے وہ فوری طور پر اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاؤ منسٹری نے کابینہ کو بتایا کہ ابھی تک اس کا جو سپریم کورٹ سے تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا اور جب فیصلہ موصول ہوگا تو اس کے مضامرات کا جائزہ لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی نظر سانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست کی جائے ایک کابینٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تمام 172 نام ہیں ان کے معاملے کو ریویو کرے گی دیکھے گی رول دیکھے گی کس کے کیا ہیں اور اس کے بعد کابینہ کو اپنی سفارشات بھی پیش کرے گی دوسری جانے وزیر اللہ سن کے مشہر اطلاعات مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بلاول بھٹو اور وزیر اللہ سن کے نام ایسیل سے نہیں نکال سکی انہوں نے سوال اٹھایا کیا یہی وہ انصاف کا نظام تھا جس کے لیے ملکی عوام کو انتظار کرایا گیا اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ثابت ہو گیا لا پاکستان طریق انصاف کی حکومت عدالتی فیصلوں کا کتنا احترام کرتی ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اتنے دن گزر جانے کے بعد اور دو کابینہ کی میٹنگز ہونے کے باوجود ابھی تک نہ چیف انیسٹر سندھ کا نہ چیمن پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ایسیل سے نکالا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کے بعد بھی یہ وفاقی کابینہ کیوں کاثر ہے ان فیصلوں کی عمل درامت کرنے میں ایسی کیا وجوہات ہیں مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی جو بدنیتی ہے وہ صاف ظاہر ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی قانون کو فالو نہ کیا جائے قانون کی پازداری نہ کیا جائے کیا یہ ہے وہ رول آف لاؤ جس کے لئے پاکستان تحریک انصاف بار بار بات کرتی تھی پاکستان کی عوام سے ذکر کریں گے مسلم لگنون کے رہنمار رانہ سناؤلہ کا جو کہتے ہیں کہ آصف زرداری کے خلاف بننے والی جی آئی ٹی سے متعلق بنی گالا میں اجلاس ہوئے وزراء کی کمیٹی نے جی آئی ٹی سے متعلق بریفنگ بھی دی اس اجلاس میں غلطی سے بلاول کا کلپ چل گیا جس پر سب نے کہہ کہے لگائے رانہ سناؤلہ کوٹ لکپر جی لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اب یہ جو جی آئی ٹی بنی تھی آصف علی زرداری اور پیپرز پارٹی کے خلاف اس جی آئی ٹی کی باقاعدہ جو ہے وہ بنی گالا میں میٹنگز ہوتی نہیں اور ان میٹنگز میں باقاعدہ جو ریپورٹ تیار کی گئی اس کی ایک وزراء کی کمیٹی تھی اس کمیٹی کو باقاعدہ بریفنگ دی جاتی تھی اور جو آخری بریفنگ جو ہے وہ اس کمیٹی کو دی گئی سننے میں یہ ہے کہ اس بریفنگ میں جو ہے وہ جب وہ تلانے لگے وہ اپنی جو ہے وہ جو ان کی پاس وہ ویڈیو تھی تو اس میں بلاول کی جو ہے وہ سپیچ لگ گئی اور وہاں میں بڑا کہکہ لگا اور یہاں تک بھی بات سامنے آئی کہ سب سے زوردار کہکہ جو ہے وہ فہاد چہنی صاحب کا تھا جسز ریٹائر جعوید اقبال نے وزیراعظم کی توہین کی بات کرنے والوں کو سادہ لوگ قرار دے دیا ہے کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر نیپ کی پروسیڈنگز کو فیس کر سکتا ہے تو وزیراعظم کو بھی استحقاق نہیں ہے کہ وہ کاروائی کا سامنہ نہ کریں اپوزیشن نیپ کو منشاہ بم کہنے سے گریز کرے قومی اتصاب بیرو ہائیٹروجن یا نائٹروجن بم ضرور ہے این ارو کسی بھی شکل میں ہو نیپ اس کا حصہ نہیں ہوگا وہ لاہور میں خطاب کر رہے تھے اگر قائد حضب اختلاف نیپ کی پروسیڈنگز کو فیس کر سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی استحقاق پرائیم نشراف پاکستان کو نہیں ہے کہ وہ نیپ کی کاروائی کا سامنا نہ کرے ہیڈ لائن تھی کہ نیپ نے وزیراعظم صاحب کی توہین کر دی ہے مطلب بہت سادہ لوگ ہیں جنہوں نے کی لفظ توہین استعمال کیا ہے اس میں وزیراعظم صاحب کی توکیر ہے اس میں وزیراعظم صاحب کی عزت افضائی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہے پاکستان میں آئین کی حکومت ہے میں نے روز اول کہا تھا کہ اپنا کام قانون کے مطابق کرنا ہے آئین کے مطابق کرنا ہے نیپ کی پہلی اور آخری افیلیشن کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہے کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے حکومت کے ساتھ نہیں ہے ہماری وفاداری ہماری افیلیشن صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ این آر او کسی بھی شکل میں ہو کوئی بھی دے کسی کو بھی دے نیب کبھی اس کا حصہ نہیں ہوگا حضب اختلاف کو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا بازاؤں کھونے کی نشانی ہونی چاہیے کم از کم نیب کو منشاہ بم تو نہیں کہنا چاہیے ہم نے کبھی ایسی تو بات نہیں کی کہ ہمیں منشاہ بم سے تشبیح دی جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن یا نیڈروجن بم ضرور ہے بولیٹن میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ تھے ہائی ایت سید آشناز ہے thank you for watching دنیا نیوز for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching دنیا نیوز